اسلام علیکم ٹونیوڈ بوڈی اور سیوٹو پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کوششنز آ رہے تھے کہ وام اپ کیسے کرتے ہیں وام اپ میں کتنی ایکسرسائزز کرتے ہیں اور وام اپ میں کتنا ویٹ لفٹ کرتے ہیں تو آج کی اپنی سوڈ وام اپ ایکسرسائزز کے اوپر ہے اور اگر آپ کا بھی کوئی فٹنس ریلیٹڈ کوششن ہے تو آپ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر کے اوپر سیوٹو کے اوفیشل پیج کے اوپر آپ ڈی ایم کر سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب کے اوپر کومنٹ سیکشن میں ہم سے کوششن کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم بات کریں کہ وام اپ ہے کیا وام اپ میں بیسیکلی آپ اپنی بلڈ سرکولیشن کو فاسٹ کرتے ہیں یا آپ اپنی بوڈی کو الڈ کرتے ہیں کہ آپ ہیوی لفٹنگ یا پھر آپ اس سے ہارڈ جاپ لینے لگے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ باڈی بلڈنگ کے بینفیٹس تو ہیں لیکن باڈی بلڈنگ یا ویٹ لفٹنگ ڈینجلس بھی ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے کیونکہ اس پہ اگر انجری ہو جائے تو بہت زیادہ سیریس بھی ہو جاتی ہے اور کچھ کیسز میں وہ کچھ ٹائم بعد آپ کو پین دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جم میں انجری ہونے کی صرف دو ہی ریزنز ہیں ایک تو آپ فوم اپ نہیں کر رہے اور دوسرا آپ کی بیٹ فارم ہے آپ کے ورک اوٹ کرتے ہیں اور ونٹرز میں تو آپ پوشش کریں کہ آپ جیادہ ٹائم کے لیے وام اپ کریں اور اپنے جیکٹس یا اپر کو پہن کے وام اپ کریں کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جم میں آتے ہیں اپنی اپر یا جیکٹ اتاری ہو ٹی شیٹ میں بس ایکسسائز سٹارٹ کر دی ہیں بہت غلط ہے اس سے آپ کو انجریز کے چانسز ہو سکتے ہیں تو آپ ونٹرز میں اپنے اپر جیکٹس کے ساتھ وام اپ کریں اور جب آپ اپنا ورک اوٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو آپ کا فرس سیٹ یا فرس دو سیٹس ہے ان میں آپ لائٹ ویٹ کے ساتھ ورک اوٹ کریں اور بے شک آپ خالی روڈ پہ ورک اوٹ کریں تو چلیں ہم اپنی ایکسسائزز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ٹریٹ میل کے اوپر ایک سے دو منٹ کے لیے آپ رننگ کر لیں بلکل آپ نے سلو سلو کرنی ہے بہت زیادہ فاس نہیں کرنی اس سے آپ کی فل بوڈی کی بلڈ سرکلیشن فاسٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنی رسٹ کو کلوک وائز آپ نے روٹیٹ کر لیں سلو سلو کریں آپ ففٹین ڈو ٹونٹی سیکنڈز کے لیے آپ پرفارم کریں اس کے بعد آپ انٹی کلوک وائز روٹیٹ کریں اپنے آمز کو سٹریٹ کریں اور پھر اپنے ہینڈ کو اوپر کی طرف سٹریٹ کریں یہاں پہ ہورڈ کریں کچھ دے کے لیے اس کے بعد نیچھے یہ آپ کی ایل بو کی ایکسرسائز ہے اور یہ آپ کی رہاب ایکسرسائز ہے اب آپ کو ایل بو کی انجری ہوتی ہے تو ڈاکٹرز آپ کو یہ ایکسرسائز سجیسٹ کرتے ہیں اب اس میں آپ کا آم بلکل سٹریٹ رہنا چاہیے یہاں پہ آپ نے بینڈ نہیں رکھنا ہے آم بلکل آپ کا سٹریٹ ہو ایل بو میں آپ کے بلکل بینڈ نہیں ہونے چاہیے ایکسرسائز کو آپ 15-20 سیکنڈ کے لیے آپ کو اٹھ کریں اور پھر آپ شیفٹ کر کے لیے اس پہ آپ کو زیادہ فورس لگانے کی ضرورت کی فلو سلو کریں وہ اپچسائز کے اوپر آپ نے زیادہ فورس ہوگی آپ سکوٹ پریشن میں آج ہے اس سے آپ سکوٹس لگاتے ہیں اس میں آپ کے نیز آپ کے ٹوست سے آگے نہیں جانے چاہیے اور آپ کی چیس بھی آپ کے نیز اور ٹوست سے آگے نہیں جانے چاہیے اس کو آپ یہاں پہ لگے ہولڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کانٹینیوزی بھی اس کو پرفارم کر سکتے ہیں پھر آپ لیکس کو شفٹ کریں سلو سلو کریں موسیقی 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 جس میں بھی اب ابنے شولڈر کو ٹرین کر رہے ہیں موسیقی 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 آج کی اپیسوڈ میں ہم نے ملٹیپل ایکسرسائز کو ڈسکس کیا جن کو آپ اپنے ورکاؤٹ سے پہلے پرفارم کیا کریں یہ وام اپ ایکسرسائز آپ کو انجریز سے پریونٹ کریں گی اور آپ کو فٹ رکھیں گی تو نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی